موسیقی صبح میری آنکھ بیڑ سے کھلی ہاتھ مو دھوکر میں پھارے ہوا تو کل رات والا وڈیرے کا پتلہ دبلہ نوکر وہاں موجود تھا اور چبوترے پر ناشتے کی پرے رکھی شاید وہ میرے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا وڈیرہ موجود نہیں تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وڈیرہ تو اللہ صبح ہی اپنے کتی کام سے نکل گیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ میرا ہر طرح سے خیال رکھا جائے اور اگر مجھے کہیں آنا جانا ہو تو خادم کو تانگہ تیار رکھنے کو تہلیے گئے مجھے تو کہیں آنا جانا نہیں تھا ابھی تو میں اپنا کوئی سر چھپانے کا ٹھکانہ کرنا چاہتا تھا ناشتہ کر کے میں باہر نکلت دروازے کے ساتھ خادم بیٹھا تھا اس سے کچھ دور اس کا تانگہ بھی کھڑا تھا تم کب آئے میں نے اس سے پوچھا ارے صاحب صبح وڈیرہ سائے کا پیغام پہنچ گیا تھا کہ شاید تانگے کی ضرورت پڑے تو میں یہیں آکے بیٹھ گیا تھا خادم سلام کے بعد اس کے بتایا مجھے کسی خاص جگہ تو جانا نہیں تھا نہ کوئی اور کام تھا میں نے یہیں خادم سے کہہ دیا کہ وہ مجھے گاؤں کا ایک چکر کھلا دے تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ آخر میں ہوں کہاں یہ ایک اچھا خاصا بڑا گاؤں تھا آبادی کوئی ڈیڑھ دو ہزار تو ضرور رہی ہوگی لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ گھر بہت دور دور خاصے فاصلے سے بنے ہوئے تھے بعض جگہ جھوپڑے نوم آٹھ دس گھر ایک ساتھ بنے تھے لیکن زیادہ تر الگ الگ گاؤں کافی پھیلا ہوا تھا بیچ میں ایک بازار بھی تھا جہاں کچھ سبزی پھل والے تھے کچھ لوگوں نے تخت پر سگریاں پھل رکھے ہوئے تھے کچھ کیبن بھی تھے کچھ گھروں میں بھی پنساری ٹائپ کی دکانیں تھی چائے کے ہوتل بھی مجھے وہاں نظر آئے جہاں تیز آواز میں مقامی گانے چل رہے تھے ایک ہوتل میں تو مجھے ڈیش انٹینہ بھی لگا نظر آیا یہاں بجلی نہیں تھی لیکن بجلی کے تار ہر جگہ موجود تھے پتہ چلا کہ کچھ بائمت گاؤں والوں نے چندہ کر کے کافی دور سے بانس لگا کر بجلی کے لائن اپنے گاؤں تک کھیجھ لی تھی لیکن یہ محکمہ جنگلات کی لائن تھی جو محکمہ کے ملازمین کی ہاؤسنگ سکیم کے لیے بچھائی گئی تھی لیکن ابھی پوری طرح چالو نہیں ہی تھی صرف ٹیسٹنگ کے لیے کچھ دیر کو آن ہوتی تھی ورنہ باقی باقی پر اس میں خاموشی رہتی تھی علاقے کے لوگ اپنے ذاتی جنریٹر یو پی ایس وغیرہ کا استعمال کرتے تھے کاؤں کے چکل لگانے میں مجھے ایک گھنٹے سے بھی کم کا وقت لگا تھا اس کے بعد میرے کہنے پر خادی مجھے محکمہ جنگلات کی اس علاقے میں لے گیا جہاں سے محکمہ کی زمین شروع ہوتی تھی وہاں باقیدہ بار لگا کے حد بندی کی گئی تھی لیکن اب یہ بار کافی زنگالود اور سالکردہ ہو چکی تھی وہاں ایک گیٹ اور بوسیدہ سا پرانا بورٹ بھی موجود تھا جس پر غیر متعلقہ افراد کے داخلے کی ممانعیت درش تھی میرے پاس اس علاقے میں داخلے کی سرکاری فرمیشن تھی بلکہ میں تو آئیے اس علاقے کے تحفظ اور دیکھ بھال کے لیے تھا تو میں نے خادیم کو اندر دور تک جانے والی سڑک پر ہو لینے کا اشارہ کیا گیٹ ویسے ہی چوپٹ کھلا تھا سڑک پر دور تک شناٹا پڑا تھا کڑک کے دونوں اتراب جنگلی پودے اور جھاڑیوں کسرت سے تھی کافی آگے جا کر مجھے ایک طرف کو کچھ گیدڑ بھی بھاگتے نظر آئے خادیم نے مجھے بتایا کہ اس علاقے میں چھوٹے موٹے کافی جنگلی جانور پائے جاتے ہیں ہشرہ تو لرسکی بھی کسرت ہے اور اگر ہم چار پانچ میل اور آگے چلے جائے تو ایک چھوٹا پاڑی سلسلہ ہے جو ایک جھیل پر ختم ہوتا ہے جب بارشیں اٹھیں تو پہاڑیوں اور میدانوں سے پانی جھیل میں جمع ہو جاتا ہے وہ اس میں سے ایک نہر کے ذریعے بہت سے دھیات تک بھی پہنچتا ہے لیکن اگر بارش نہ ہو یا کم ہو تو جھیل میں پانی بھی کم ہو جاتا ہے جس سے نہر بھی سوک جاتی ہے جھیل سے آگے کچھے کا علاقہ تھا جہاں آبادی بہت کم تھی کیونکہ بہت پشوار گزار اور جنگلاتی علاقہ ہے نہیں چاہتا تھا لیکن میرے اسرار پر راضی ہو گیا میں اصل میں جنگل دیکھنا چاہتا تھا کافی آگے جانے کے بعد ہمیں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے بلا مبالغہ جنت نظیر کہا جا سکتا تھا وہ ہر طرف سے پانیوں سے گری ہوئی ایک خوبصورت وادی تھی جس میں لاتادات درختیں جو سرکار نے خاص جنگلات بنانے کے مقصد سے لگائے تھے آبو ہوا بہت خوشگوار تھی تھوڑی دیر گھوم پھر کے میں اپنے ٹھکانے یعنی وڈیرہ علی نواز کی بیٹھت واپس آ گیا میں چند دن مہا رہا پھر وڈیرہ نے جلدی میرے لیے ایک الگ مکان کا بندوست کر دیا ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ مکان دکھانے لے گیا یہ مکان گاؤں کے بلکل آخری سرے پر جنگل سے ملا ہوا تھا یہ آبادی سے کچھ دور الگ تھلگ بہت اچھا بنا ہوا ایک بڑا مکان تھا جس میں کافی دنجائش تھی اور ایک بڑا کنبہ اس میں آسانی سے رہ سکتا تھا وہاں قرائے کے مکان وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن میں نے اس سے قرائے تیہ کر کے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا میں نے مکان دیکھ تو لیا تھا مگر میرا سوٹ کے ابھی بھی وڈیرہ علی نواز کی گھر پر ہی پڑا تھا اس لیے میں اس کے ساتھ ہی واپس آ گیا جب علی نواز سے چاوی لے کر میں اپنے مقام کی طرف چلا تو میں نے بازار کی طرف سے آنے کا فیصلہ کیا اس طرح میں یہ دیکھ سکتا تھا کہ وہاں میرے مطلب کی کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ علاقہ بھی دیکھنا چاہتا تھا وہ قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی اور مقامی بازار میں تازہ دوڑی سبزی اور اجناس کی قسم کی ہر چیز بافر مقدار میں تختیاب تھی حالواتہ اسکول کالیج اور بڑے بادار وغیرہ نہیں تھے اور مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں تھی میری ضروریات بہت محدود کیسن کی تھی اور اپنی ضرورت کے اکثر چیزیں میں اپنے ساتھ لے گیا تھا جب میں گھومتا پھڑتا اپنے مقام کے پاس پہنچا تو مجھے اس سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی جگی نظر آئی پہلے میری نظر اس پر نہیں پڑی تھی مہا ایک دیاتی عورت جگی کے باہر بنے چھوٹے سے باڑے میں بیس کا دھوٹ دھو رہی تھی اس نے ہیڑک سے مجھے دیتا لیکن کچھ بولی نہیں میں تعلق کھل کر مکان کے اندر گیا تو ہر طرف جالے تنے تھے اور کچھرا پڑا تھا لگتا تھا کہ کافی دنوں سے مکان کی صفائی نہیں ہوئی ہے میں سوٹ کے سرک کر ادھر ادھر دیکھی رہا تھا کہ دروازے پر دستگ ہوئی دروازہ کھلا ہوا ہی تھا میں باہر آیا تو دیکھا کہ چار پچھ سال کی ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی اس کے چہرے پر اجنبیت کا چمبہ تھا اور وہ کچھ سہمی سہمی سی تھی مجھے ہی اس آمنے دیکھ کر وہ گڑھ بڑھا گئی پھر اس نے سمجھ سفل کر اٹک اٹک کر کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے اس سے دوبارہ پوچھا اور کان لگا کر سنا تو وہ کہہ رہی تھی کہ سائن اگر آپ دودھ دہی وغیرہ چاہتے ہو یا کوئی کام ہو تو ہم لوگ کو بتا دینا اس نے کچھ اور بھی کہنا چاہا مگر وہ ہچ کچھا رہی تھی جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے اپنے ننے منہ ہاتھ سے ایک جانے بشارہ کیا میں نے دیکھا تو دور باڑے میں وہی عورت کھڑی تھی اور ادھر ہی دیکھ رہی تھی میرے ادھر دیکھنے پر وہ کچھ ٹھٹکی پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جزکتی ہوئی میرے پاس آنکھڑی ہوئی وہ ایک خالی مقامی عورت تھی روایتی سندھی راجستانی لباس میں چولی گھگرا اوپر بڑا سا گھنگٹ اس کا سرق و سبس روایتی لباس مجھے بہت اچھا لگا وہ ایک ساملی سالونی درمیانہ قدقی متناسب جسم کی عورت تھی پاؤں میں اس نے خصہ پہنا ہوا تھا میرے سامنے آ کر اس نے قدر قطرہ اگر انداز میں بتایا کہ بڑے ریالی نواز نے اسے بولا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے مکان کی صفائی دھلائی کر دے لیکن وہ اپنی بحث چرانے گئی ہوئی تھی واپس آئی تو اسے دودھ دھونے میں اور دیر ہو گئی اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور بولی میں یہاں باہر تھوڑی دیر ٹھہروں اتنے میں وہ اپنے گھر سے جھاڑو وغیرہ لاکر مکان کی صفائی کر دے گی اس نے مجھے اپنے نام گنگا بتایا وہ یہاں رہنے والی ہندو برادری کی عورت تھی اور ذات کے لحاظ سے شاید کولی یا محل تھی